کیرل کا اردنا کلم شہر میں آج صبح جبردست دھماکہ ہوا اور یہ دھماکہ ایک کنونشن سینٹر میں ہوا یہاں عیسائی سمودائے کے لوگ جمع تھے قریب دو ہزار لوگ یہاں پر موجود تھے دھماکے کے بعد ہڑکم بچ گیا ایک کی موت ہو گئی تیس سے زیادہ غائل ہے اور دھماکے کے بعد الٹ اب جاری کر دیا گیا ہے این آئی اے این ایس جی کی ٹیم کیرل پہنچ رہی ہے جانچ کرنے کے لئے پہنچ رہی ہے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں کیرل دھماکوں کو لے کر اس وقت کی بڑی خبر کیا موکے سے پولیس کو سندگت سامان ملا ہے آئی ڈی میں استعمال کی گئی بیٹری ملی ہے بیٹری اور کئی سندگت سامان برامت کیے گئے ہیں یہ بڑی اور اہم خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں دھماکے میں استعمال ہونے وارا وائر بھی ملا ہے بیٹری استعمال کی گئی بیٹری ملی ہے انسینڈری ڈیوائز کا استعمال ہوا ہے سوترکو والی سے قبر اور موقع پر پولیس کی چھانبین بھی جاری ہے یہ بڑی اور اہم خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں ایک کی موت ہو گئی کئی لوگ گھائل ہو گئے دیکھئے بیٹری برامت ہو گئی وہاں سے وہاں سے وائر برامت ہوا انسینڈری ڈیوائز کا استعمال ہوا ہے جو سوترکو والی سے قبر ہے پولیس چھانبین یہاں پر کر رہی ہے لیکن آپ سمجھئے پری پلان پوری تیاری کے ساتھ یہ ویس فورٹ کیا گیا کنٹرول انٹینسٹی والا آئی ای ڈی بلاسٹ تھا یہ لیکن اس کے پیچھے کون ہے سوال یہ ہے این آئی اے کی ٹیم پہنچی این ایس جی وہاں پر پہنچ رہی ہے اب جاج کی جائے گی یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ آخر اس کے پیچھے تھا کون تو کیرل کو سلگانے کی کوشش کس کی ہے یہ سوال یہاں پر پوچھے جا رہے ہیں لیکن اسی دوران اسی دوران ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے وہ بھی آپ کو بتا دے کیرل بلاسٹ باملے میں پولیس کا ایکشن ایک سندگ بیوک حراست میں لے لیا کیا ہے اور پوچھتاچ کے لیے اب یوک کو حراست میں لیا ہے کوٹ گرا تھانے میں اس سندگ بیوک سے پوچھتاچ اس وقت کی جا رہی ہے جس شروعاتی پرتال کی گئی ایک سندگ بیوک کو چندت کیا گیا اور اس کو حراست میں لیا گیا اب اس سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا اس کا سمبند ہے ان حملوں میں ان دھماکوں میں اور کون کون اس کے ساتھ تھا حالانکہ ابھی یہ پکا نہیں ہوا ہے کہ اس شخص کا ہاتھ تھا لیکن حراست میں لیا گیا ہے ابھی سندگ دہ ہے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور ابھی کئی لوگ اس طرح سے ریبانٹ پر آئیں گے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں کیرل میں دھواکے کہ ٹھیک بات کی تصویر سامنے آئی ہے کنونشن سینٹر سے باہر نکلی تھی ایک نیلی کار نیلے رنگ کی کار بہت اہم جانکاری آپ کو ہم بتا رہے ہیں کنونشن سینٹر سے باہر نکلی تھی نیلے رنگ کی کار دھماکہ ساڑھے نو بجے ہوا اور گاڑی نو بج کر بتیس منٹ پر باہر نکلی پولیس نے نیلی کار کو لے کا جات شروع کر دیا یہ وہ تصویر دیکھئے یہ وہ نیلی کار نیلے رنگ کی کار جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ سی سی ٹی وی فٹیج ہے اب چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اچھے سے اب بقاعدہ ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں کون سے رنگ کی گاڑی کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے یہ نیلے رنگ کی کار اور یہ نیلے رنگ کی کار یہاں پر آپ دیکھئے کہ تیجی سے یہاں پر نکل رہی ہے ساڑھے نو بج یہ حافظہ ہوا اور نو بچ کر بتیس منٹ پر یعنی ٹھیک دو منٹ بعد یہ نیلے رنگ کی گاڑی یہاں سے نکلتی ہے پولیس جارچ پرتال کرنے میں جھٹی ہوئی ہے کہ کون تھا یہ شک کیا افرا تفریم ہے دھماکے کے بعد یہ وہاں سے بھاگا یا پھر پہلے سے تیاری تھی کی دھماکہ ہوا اور اس وقت وہاں سے نکل گیا کیونکہ اگر ساڑھے نو پہ دھماکہ ہوا ہے نو بچ کے تیس منٹ پر تو ٹھیک دو منٹ دھماکے سے جوڑی ہے اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں ڈلی میں این ایس جی کی ٹیم کیرل روانہ ہو گئی ہے ڈلی سے نیشنل سیکیورٹی گارڈ این ایس جی جو ایک خاص دستہ ہوتا ہے جب دیش کی اسمت پر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو این ایس جی کے جوان ہوتے ہیں وہ کیرل روانہ ہو گئے ہیں آٹھ سدسیہ ٹیم جاج کے لیے کیرل روانہ ہو چکی ہے این ایس جی کی بم ڈسپوزل ٹیم بھی روانہ ہوئی ہے دھماکے میں جو ویس فوٹکو کا استعمال کیا گیا ہے اس کی جاج کی جائے گی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج شام تک گھٹنا اس طل پر این ایس جی کی ٹیم پہنچ سکتی ہے جس میں آٹھ لوگ شامل ہیں جو یہ پتہ لگا رہے کی کوشش کریں گے کہ یہ ویس فوٹک آیا کہاں سے کس طرح کا ویس فوٹک تھا یہ یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے جب دھماکہ ہوا ایک کے بعد ایک تین دھماکے ایک کے بعد ایک تین دھماکے ہوئے گھائیلوں کا علاج کیا جا رہا ہے افرہ تفری محقے پر بچ گئی تھی اور اب پولیس جاج میں ہوئی ہے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ پر جڑے ہوئے ہیں انوز مشرا دلی سے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ پر جڑے ہوئے ہیں اور پنکی راج پروہید بھی ہمارے ساتھ پر جڑے ہوئے ہیں ابھی تک کیا جانکاری مل پائیے اس پورے معاملے سے جڑے ہوئے جو دیکھے فیلحال جو ہے جاج ٹیم لگاتار موقع کی جاج کر رہی ہے ساتھی ساتھ تمام سی سی ٹی وی کیمرے کی فٹیج کو کھنگالا جا رہا ہے جو کنونسن سنٹر کے آس پاس لگے ہوئے تھے ایسے میں ایک کار جو ہے وہ بھی جاج ایجنسی کی نظر میں آئی ہے جو سندگد کار لگ رہی ہے حالانکہ اس کے بارے میں ڈیٹیل اکٹھا کیا جا رہا ہے وہیں اس پورے معاملے میں دو سندگدوں کو حراست میں لینے کی بات بھی سامنے آئی ہے جن سے لگاتار پوچھتاچ کیا جا رہا ہے اور جانکاری اکٹھا کی جاری ہے تو جاج لگاتار اس پورے معاملے میں جاری ہے وہیں موقع سے بیٹری کا ملنا بلاسٹ کو باقاعدہ پلان کیا گیا تھا اور پلان کرنے کے بعد اسے انجام دیا گیا تھا آئی ڈی کے ذریعے بلاسٹ کو دینا بیٹری کا موقع سے ملنا وائر کا موقع سے ملنا ساپ طور پر ایک ساجش کی طرف اشارہ کر رہا ہے حالانکہ جن دو سندگدوں کو عراست میں لیا گیا ہے ان سے پوچھتاچ کیا جارہا ہے ان سے جانکاری کی جارہی ہے سوطروں کی معنیت ان میں سے ایک سندگد نے آئی ڈی پلانٹ کرنے کی بات بھی قبول کی ہے حالانکہ ابھی آدھیکاری طور پر اس پورے معاملے میں کوئی جانکاری نہیں آئی ہے تو جاچ ایجنسی جو ہے وہ لگاتار معاملے کی تفتیش کر رہی ہے وہیں اینائیے کی ٹیم جو ہے جو لوکل انٹل ہے لوکل پرشاشہ نے لوکل پولیس سے لگاتار کانٹیکٹ میں ہے اور تمام جانکاریاں اکٹھا کی جارہی ہیں جی اب بلکل یہ بات یہاں پر کہی جارہی ہے جاچ بہت ضروری بھی ہے پنکی بھی ہمارے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں پنکی سے بھی بات کریں گے پنکی یہ بتائیے کی اینائیے کی ٹیم یہاں پر روانہ ہو گئی ہے اینائیے کی ٹیم یہاں پر پہنچنے والی ہے لیکن سوال اٹھ رہے ہیں کی ہوا کیسے کب سے پلاننگ کی گئی تھی کون لوگ اس کے پیچھے تھے اس پر بات کریں گے لیکن ایک اور بڑی خبر یہاں پر بتا دیں کھیرل بلاسٹ ماملے میں پولیس کا آئکشہ نے ایک سندگری یوک ہراست میں لیا گیا ہے اور پوستاج کے لیے اب اس یوک کو کوڑ گرا تھانے میں ہراست میں لیا گیا ہے اور یہ اپڈیٹ آپ کو بتا دیں کہ ترشور کے پولیس سٹیشن میں سرینڈر کیا ہے ایک یوک نے پولیس کے سامنے سرینڈر کیا ہے یعنی خود سے پولیس کے سامنے آیا اور اپنے آپ کو سرینڈر کیا اور اب اس سے سوال جواب کیے جا رہے ہیں پوستاج کی جا رہی ہے کیرل بلاسٹ ماملے میں یہ ایکشن لیا گیا یہ اپڈیٹ ابھی کا سب سے پہلے آپ کو ٹائم کاؤن ابھارت پر بتا رہے ہیں ترشور کے پولیس سٹیشن میں سرینڈر کیا ہے پنکی رات پروس ہمارے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے پنکی یہ بہت بڑا اپڈیٹ سرینڈر کیا ہے خود سے ایک یوک نے کیا جانکاری اور آپ کے پاس دیکھیں بلکل ایک نے سرینڈر کیا ہے دوسرے کو کنور سے پک اپ کیا ہے یعنی سیدھے طور پر پولیس نے کنور سے ایک شخص کو اٹھایا ہے اور اس میں سے ایک شخص نے اس بات کو قبول بھی کر لیا ہے کہ آئیڈی اس نے پلانٹ کیا تھا حالانکہ آگے کی پوشٹا جو ہے وہ فلال کی جا رہی ہے لیکن ترشور سے ایک پرسن بتایا جا رہا ہے دوسرا جو ہے وہ کنور سے بتایا جا رہا ہے ان دونوں ایسے ایک نے سرینڈر کیا ہے دوسرے کو پولیس نے تمام سیسٹی فٹیجز کو کھنگالنے کے بعد جس طرح سے لگاتار یہ جانچ کی جا رہی ہے جب سے اب لاس صاحب نے آیا ہے اس کے بعد جو ہے ایک کو کنور سے اٹھا لیا گیا یعنی سیدھے طور پر ایک نے اس بات کو ضرور قبول کر لیا ہے کہ آئیڈی اس نے پلانٹ کیا تھا اور آگے جو ہے کون ہے اس کے پیچھے کیا کچھ جو ہے اس کے پیچھے کتے دنوں سے پوری ساجش چل رہی تھی یہ تمام چیزیں جو ہے فلال کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری طرف جو سینٹرل ایجنسیز بھی موقع پر ہے اور کئی اور ایجنسیز جو ہے وہ پہنچنے والی ہیں سیدھے طور پر جانچ جو ہے بڑے پیمانے پر کیا جائے گا کیونکہ جس طرح سے یہ پورا بلاس سابنے ہے اس کے بعد کہیں ایسے سوال اٹھ رہے ہیں اور ساتھ ہی کیرلا میں لگاتا جس طرح سے پرو فلسین ریلی جو ہے وہ لگاتار کی جا رہی تھی اور ملاپورو میں اسپیشلی جس طرح سے ہمارس کا پورو نیتا جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے ورچولی سمبودھن کرتا ہے اس کے دو دنوں کے بعد اگر اس طرح سے بلاسٹ ہوتا ہے تو آخر کھا پر چھوک رہے ہیں بہت بڑی بات آپ نے یہاں پر کہی ہے پنکی اور اس پر بھی جانچ ہونی چاہیے ہر ایک پہلو کو دھیان سے دیکھنا چاہیے بنے رہی ہمارے ساتھ لیکن اب یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس پوری کھٹنا میں اب تک آخر کیا کیا ہوا لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی خبر ایک اور بڑی خبر کیرل بلاسٹ ماملے میں پولس کا ایکشن کننور سے ایک اور شخص کو حراست ملیا جیسے پنکی راکورج بتا رہی تھی ابھی ابھی پنکی جو جانکاری دے رہی تھی وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کننور سے ایک اور شخص کو حراست میں لیا گیا ہے اور آپ دیرے دیرے کھلا سے ہوں گے ایک کے بعد ایک پرت ہٹتی جائے گی پتا چلے گا کہ کس کی بھومی کا تھی ان حملوں میں کون تھا جس نے پلاننگ کی تھی کون تھا جو ویسپوٹک لے کر آیا بیٹری وائر یہ سب انتظام کیے اب دیرے دیرے دیش کو پتا چلے گا ان کی راکورج نے یہ جانکاری دیا بھی جو بتا رہی تھے اور چلیے اب آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس پوری گھٹنا میں اس پوری گھٹنا میں اب تک کیا کیا ہوا ہے پورے ٹائمنگ کے ساتھ ایرنا کولم کے جمرا کنونچن سینٹر میں دھماکے ہوتے ہیں کتنے بجے کا وقت تھا ساڑھے نو بجے کا وقت تھا جو ٹائم ہے لگ بگ صبح ساڑھے نو بجے عیسائیوں کے یہوہ ویٹنے سمو کے سبھا تھی ہے جہاں پر پہلا بم یہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے ساڑھے نو بجے قریب دو ہزار لوگ اس سبھا میں موجود تھے یعنی سوچیں کتنے لوگوں کو تارگیٹ کرنے کی کوشش یہاں پر کی گئی دھماکے میں ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے پیتس سے زیادہ لوگ گھائل ہوتے ہیں پیتس سے زیادہ لوگ گھائل ہوتے ہیں دھماکے میں آئی ڈی کا استعمال کی بات بھی سامنے آئی اور یہ دیکھے کتنی زوردار یہاں پر آگے تھے انسینجری ڈیوائز کا پریوگ یہاں پر کیا گیا بلاسٹ پر کیندر سرکار اب الارٹ ہو گئی ہے آمیت شاہ اور کیرل کے جو سی ایم ہیں پینرائی ویجین ان سے باتچیت یہاں پر ہوئی کیندر نے این آئی اے اور نیشنل سیکیورٹی گارڈ یعنی این ایس جی کی ٹیم پہنچا دی ہے اور شام تک این ایس جی کی آٹھ سدس یہ ٹیم پہنچ جائے گی جس میں آٹھ سدس موجود ہیں بنے ہوئے ہمارے ساتھ میں ہمارے سیئے ہوگی ہمارے ساتھ میں آنوج بھی بنے ہوئے آنوج پورا گھٹنا کرم یہاں پر بتایا گیا ایک سرینڈر کرتا ہے دوسرے کو ہریاست میں لیتا ہے پوستات کی جاتی ہے لیکن یہ بہت بڑا سوال کہ دھارمک سماروں میں اس طرح سے بلاسٹ کرنے کے پیچھے منشا کیا ہے پوری پلیننگ کے ساتھ کیا گیا ہے یہ جی بلکل اور جو بلاسٹ کی ٹائمین ہے وہ اپنے آپ ایک بڑی ساجیس کی طرف بشارہ کرتا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہماس کے سمرتن میں باقاعدہ جو ریلی ہوئی ہماس کے سمرتن میں جو ورچول ریلی تھی ساتھی ساتھ جب ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ خوفیہ ایجنسی کی طرف سے بھی الٹ جاری کیا گیا تھا خاص طور پر ہماس اور اسرائیل کے بیچ میں جب یود شروع ہوا اس کے بعد ہی الٹ جاری کیا گیا تھا تو جو ٹائمنگ تھا وہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے اور بلاسٹ کا جو پیٹرن تھا وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک تین دھماکے ہوتے ہیں سنٹر میں دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد دو دھماکے اور ہوتے ہیں جیسا کہ چسمدی دو کا کہنا ہے تو ظاہر طور پر اور بلاسٹ کے لیے استعمال کرنا آئیڈی کا استعمال کرنا کیونکہ آئیڈی کا استعمال کون کرتا ہے زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ آئیڈی کا استعمال جو ہیں وہ آتنکی سنگٹھن کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کا ہوتا ہے کیونکہ آئیڈی بلاسٹ کرنے کے بعد وہاں آگ لگ جاتی ہے اس پورے معاملے میں بھی جو گھائل ہوئے ہیں ان میں سے قریب دس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آگ سے جھلسے ہوئے ہیں یعنی یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک بڑی ساجیس کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اسی کو لے کر جیسے ہی یہ بلاسٹ کی خبر سامنے آئی اس کے بعد فورت این آئیے کی ٹیم کو اس پورے معاملے میں لگایا گیا این آئیے کی ٹیم کو روانہ کیا گیا کچھی میں جو ٹیم تھی وہ موقع پہ پہنچتا ساتھی ساتھ جو ہیڈکوٹر ڈلی ہیڈکوٹر کی ٹیم جو ہے وہ بھی یہاں سے نکلتی ہے فورنسیک ایکسپارٹ کو لے کر جائے جاتا ہے تاکہ موقع سے تمام سبوت اکٹھا کیا جا سکے کیونکہ جس طریقے کی ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ انٹل لگاتار گیدر ہو رہے تھے خوفیہ بیواغ کے پاس جس طریقے کے انٹل آ رہے تھے اس کو لے کر اس کے پیچھے ایک بڑی ساجیس ہو سکتی ہے یہ آشب کا جتائیس ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ کہیں یہ بھی بات پتہ چلی خوفیہ جنسی اس وقت یہاں پر کیا کر رہے تھے پنگی یہی سوال کیرل کے راج سرکار سے بھی ہے پنڈرائی ویجیان سے بھی یہ سوال یہاں پر ضرور اٹھیں گے کہ کیا کوئی ان کو خوفیہ انپوٹ نہیں ملا ان کا خوفیہ بیباہ کیا کر رہا تھا یہاں دیکھیں بلکل یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ اٹھنا جو لازمی ہے کیونکہ لگاتار ہم نے دیکھا ہے دکشن میں کس طرح سے کئی بڑا ایسا ہوا ہے کہ آئی ایس کے پریزنس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں الگ الگ ٹیرر آؤٹفٹس کے جو پریزنس ہے وہ سامنے آئے ہیں ہم نے دیکھا پچھلے سال ہی اکٹوبر کے مہینے میں دیوالی سے وہاں پر اس طرح کے کنونشن سینٹر میں جو ہے اگر اس طرح کا یہ حملہ ہوتا ہے تو اپنے آپ میں یہ بہت بڑا سوال بھی کھڑا کرتا ہم نے مینگلر میں بھی دیکھا تھا کس طرح سے آٹو میں جو ہے کوکر کے ذریعے بلاس کیا گیا آئی ڈی کا اس چمال لگاتار کیے جا رہا ہے اور ساتھ ہی آپ بتا دیں کہ سپورٹ سے بھی آئی ڈی کے اپنے پریزنس لگاتار بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر ایسا ہے تو آخر انٹیل کیا کر رہے ہیں انٹیل سے جانکاری کیا کر رہے ہیں یہ بتانا پڑے گا یہ بتانا پڑے گا این ایس جی کی ٹیم ہے نا یہ کی ٹیم وہاں پر پاہنچ گئی ذات پرسال کی جا رہی ہے لیکن آپ وقت رہتے سے روک سکتے تھے جو آپ نہیں روکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا